پی ٹی آئی کا جلسہ ایک بار پھر شروع کرنے کا فیصلہ کنٹینر کو رنگ روڈ پر لے جانے کا فیصلہ علی مین گنڈاپور کو ویلکم کرنے کی تیاری دوسرے جانے پولیس کی بھاری نفری بھی تائیونات پی ٹی آئی کا جلسہ ایک بار پھر شروع کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جلسہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا جسے چھے بڑے پولیس ٹیج سٹیج پر آ کر خود ختم کروا دیا تھا اس کے بعد بیلیسٹر گوھر بھی سٹیج سے اتر گئے اور جلسے کے اختتام کا اعلان کیا انتظامے کے مطابق وقت چھے بڑے مقرر تھا لہٰذا اس جلسے کو چھے بڑے ہی ختم کیا جانا چاہیے لیکن اب پی ٹی آئی کا جلسہ ایک بار پھر شروع کرنے کا اعلان پیسطہ کیا گیا ہے تاکہ علی امین گنڈاپور کو ویلکم کیا جا سکے اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں ان کیا تفتیلات ہیں جانے کے مرسل مہدود ہیں نمائندہ کیاپیرل ٹی وی علی تارک جی علی اختتام کو پہنچا جلسہ دوبارہ شروع ہونے کا امکان کیا اطلاع تھیں جی بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ جو کارنے میں تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے وہاں سے جتنے بھی کارکون تھے وہ واپس چلے گئے جو قیادت تھی وہ واپس روانہ ہو گئی لیکن اب کی پی کے جو وزیراعالہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب جب نکلے ہیں تو یہاں پر وہ فیروز والا کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیجز میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ان کی داری کا شیشہ انہوں نے تو رہا ہے رائفل لے کر وہ باہر آگئے ہیں اور ایک بڑے ان کے ساتھ کراؤڈ ہے بہت لوگ مجود ہیں ان کے ساتھ تو جب جو باکستان طریقہ صاحب کا جلسہ تھا سٹیج تھا وہ وہاں سے ان کے لیے بیجا جا رہا ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے گا تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ باکستان طریقہ صاحب کا جلسہ ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان جو ہے جا رہی ہے اس وقت علی امین گھنڈاپور جی نے روکا گیا تھا وہ کہاں پر ہے ان کا کافلہ اب کس طرف جائے گا چونکہ رنگ ریٹ پر دوبارہ کنٹینر لے کر جانے کے بھی امکانات ظاہر کیا جا رہی ہیں اس وقت اگر بہت کی جائے امین گھنڈاپور اس وقت جو ہے محمود بوٹی ریچ نیئر ائرپورٹ کے قریب جو ہے پہنچ چکے اپڈیٹ کر رہے تھا نمائیدہ کیاپیٹل ٹی وی علی تارک موسیقی